اس جھوپڑی میں میری بیوی رہتی ہے ہم دونوں بہت خوشی خوشی رہتے ہیں میری بیوی مجھ سے بے انتہا پیار کرتی ہے لیکن ہم غریب انسان ہیں اسی گاؤں سے تھوڑی دوری پر ایک دوسرا گاؤں ہے اس گاؤں سے ایک آدمی آتا ہے طاقتور ہے ہینسم میں خوبصورت ہے طاقتور ہے اور وہ جیسی آتا ہے وہ سیدھے میری جھوپڑی میں گھستا ہے مجھے کان پکڑ کے باہر نکال دیتا ہے میری بیوی بڑی خوبصورت ہے اس کے بعد وہ مجھے باہر بٹھا دیتا ہے اور میری بیوی کے ساتھ زبردستی زنا کرتا ہے میری بیوی کے نہ چہنے کے بعد وجود بھی وہ اس کو مجبور کر دیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ زنا کرتا ہے حضرت عمر فاروق نے پوچھا اچھا اتنی بڑی بات اچھا یہ بتاؤ کیا وہ ابھی ہے کہا نہیں تو آیا اور چلا گیا میں کچھ بھی نہیں کر پاتا ہوں اپنی بیوی کی کوئی مدد نہیں کر پاتا اچھا تو یہ بتاؤ اب وہ کب آئے گا حضرت عمر نے جب یہ پوچھا کہ وہ کب آئے گا تو اس نے جواب دیا ایک دن چھوڑ کر آتا ہے یعنی آج وہ غلط کام کر کے گیا ہے اب وہ کل نہیں آئے گا پرسو آئے گا حضرت عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے پرسو میں آؤں گا اور تمہاری مدد کروں گا اس نے کہا تو خود پریشان ہے اپنی مدد تو کر نہیں پا رہا میری مدد کیا کرے گا ارے جا یار تو تو کہہ رہا تھا میں پریشان ہوں کہا میں پریشان ہوں میں بھی پریشان ہوں پریشان نہ ہوتا تو میں رات میں کیوں نکلتا لیکن میری پریشانی اتنی بڑی ہے کہ آئے میرے بھائی حضرت عمر کہتے ہیں آئے میرے بھائی جب تُو خود پریشان ہے تو میری پریشانی کو تُو کیسے دور کرے گا لیکن میں تیری پرسو مدد کروں گا اس نے کہا اچھا جا ٹھیک کر لینا وہ سوچنے لگا اسی تسلی دینے والے سب ہی آتے ہیں یہ بھی تسلی دے رہا ہے حضرت عمر نے جاتے جاتے اس سے کہہ دیا ہاں سنو پرسو میں آؤں گا اپنی بیوی سے کہہ دینا کھانا بنا کر تیار رکھیں کہہ لگا ارے جا یار کھانے سے اس کا کیا تعلق ہے تو مدد کرنے آئے گا کی کھانا کھانے آئے گا حضرت عمر نے کہا دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرنا کھانا بنا کر تیار رکھیں اور دوسری بات جب وہ آدمی تیرے گھر میں گھسے تو اپنی بیوی سے یہ کہہ دینا کہ آج سب کچھ وہ زد نہ کریں بلکہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے تم تو ہم سے روز ملنے آتے ہی ہو اب ہمارے اور تمہارے درمیان تو کوئی چیز رہ نہیں گئی ہے اب تمہیں جب آنا ہی ہے تو ہم دل کھول کر تم سے ملنا چاہتے ہیں لیکن اندھیرے میں ملیں گے وہ جالے میں نہیں اس لیے چراغ بجھا دو اچھا نہیں لگتا تمہاری بیوی یہ بولے اس سے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا جب تم اس سے ہمبستری کرتے ہو زنا کرتے ہو تو مجھے اپنے پتی کے علاوہ دوسرے کا چہرہ دکھتا ہے تو پھر میں سپورٹ نہیں کر پاتی ہوں اندھیرہ رہے گا تمہیں تو میں سپورٹ کروں گی اور یہ کہہ کر وہ چراغ بجھا دے بقیہ کام میں سوال لوں گا اب وہ سوچنے لگا کیا یہ سوال لے گا اندھیرے میں وہ دنیا بل کی باتیں سوچنے لگا لیکن اس نے سوچا چلو حضرت عوری فاروق وقت سے پہلے آ گئے دوسرے ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن دیکھا جھوپڑی کے باہر وہ آدمی ٹیل رہا ہے حضرت عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے میں آ گیا ہوں تمہاری مدد اس کو پتہ ہی کہ کیا کریں گے جھوپڑی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور اس آدمی سے کہتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ وہ آئے گا تو تمہیں خودی کان پگڑ کے باہر نکالے گا وہ آدمی اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا ہے رات تھوڑی اور اندھیری ہوتی ہے حضرت عمر تھوڑی دور سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک آدمی کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن شکل نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ کون ہے دھیرے کی وجہ سے وہ آدمی آتا ہے اس چیدے جھوپڑی میں گھل جاتا ہے اور اس آدمی کو یعنی اس کے شہر کو جھوپڑی سے نکال کے باہر کر دیتا ہے چلو اور وہاں چلا گیا سارے کام سمجھا چکے تھے بیوی بولی ٹھیک ہے بھائی اب تم تو آتے ہی ہو ہمارے پاس اب زد کرنے سے کیا فائدہ ہمیں بھی کوئی فائدہ ملے گا نہیں ہم بھی زندگی کے مزے لینا چاہتے ہیں ایک کام کرو جب تم ہمارے ساتھ ملتے ہو روشنی میں تمہارا چہرہ جب آتا ہے تو پتی کی جگہ جب میں تمہیں دیکھتی ہوں تم میں ڈر جاتی ہوں ایک کام کرو چراغ بجھا دو اور اس کے بعد ہم سے ملو پھر دیکھو ہم تمہیں کتنا خوش کرتے ہیں اس نے کہا چھلو اب اپنے آپ ہی تیار ہو گئی ہے چراغ بجھا دیا جیسے چراغ بجھتا ہے حضرت عمر فاروق زیادہ لیٹ نہیں ہوتے ہیں کیونکہ اگر لیٹ ہوں گے تو کہیں زنہ کاری نہ ہو جائے اس کو بھی بچانا ہے اس کی بیوی کو اس زنہ سے بچانا ہے جیسے چراغ بجھتا ہے حضرت عمر جھوپڑی کے اندر گھس جاتے ہیں اب ڈر تھا چھوپڑی کے اندر گھسنے کے بعد یہ ڈر تھا کہ میں اپنی تلوار چلا ہوں تو اندھیرے کی وجہ سے کہیں تلوار خطا نہ کر جائے زنہ کار کے بجائے کہیں اس آدمی کی بیوی کی گردن پر تلوار نہ چل جائے اس لیے اس آواز کی طرف جانا تھا جو مرد کی آواز ہو حضرت عمر نے کہا کون وہ سمجھا کہ اس کا شہر آ گیا وہ سمجھا کہ اس کا شہر آ گیا ابھی تو چراغ بجائے ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں تو اندر گز گیا حضرت عمر نے فوراً اس آواز کی طرف لپکے سمجھ گئے گی آواز کہاں سے آ رہی ہے فوراً لپکے اور اس کے بڑے بڑے بال جو تھے جیسی اس کی سر کو پکڑا تو اس کے بڑے بڑے بال حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں آ گئے اب بڑے بال سے پھر شک میں پڑ گئے کہیں اس عورت کے بال تو نہیں ہیں کیونکہ آدمی کے بھی بال بڑے تھے تو اب یہ ڈر پیدا ہوا کہ کہیں یہ بال مروڑا اس کو اب اس کی موزے پھر نکلوانا چاہ رہے ہیں کچھ بات اس نے کہاں ابھی کیا کر رہا ابھی کیا کر رہا سمجھ گئے کہ یہ مرد ہی ہے آدمی ہی ہے حضرت عمر فاروق نے فوراً تلوار اس کی گردن کی اوپر چلا دی اور اس کو قتل کر دیا گردن ایک طرح پڑی ہوئی ہے اور دھڑا ایک طرح پڑا ہوا ہے اور جلدی کا اب میری بہن جلدی سے چراغ جلاو چراغ جلایا چراغ جیسی جلا روشنی ہوئی گردن ایک طرح دیکھی دھڑا ایک طرح دیکھا نظر آسمان پہ ڈالتے ہیں حضرت عمرو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین میری بہن کھانا بنا گر رکھاتا کہ نہیں اس نے کہا جی بھائی کھانا ہے فرمایا جلدی لاؤ کھانا دستر خان پر لگ جاتا ہے اس آدمی کی کھوپڑی پڑی ہوئی ہے خون پڑا ہوا ہے اور وہیں پر بیٹھ کر حضرت عمرو پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں وہ آدمی بار بار دیکھ رہا ہے لاش کے پاس بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے اور جب کھانا کھا چکے تو چلنے لگے اس آدمی نے پیچھے سے پگڑا اے بھائیہ کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہا ہوں اپنے گھر یہ لاش کہاں لاش کیا اس کا تو کام ہو گیا کہاں اگر اس ملک کے امیر المومنین کو عمر فاروق اگر پتہ چلا اور صبح چلچا ہوا کہ اس گھر میں لاش نکلی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قتل کے الزام میں میری گردن وڑوا دیں تم عمر کا انصاف نہیں جانتے ہو حضرت عمر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کل صبح میری دربار خلافت سے کچھ لوگ آئیں گے ابھی آئیں گے تھوڑی دیر کے بعد اور اس کی ڈیڈ بوڈی کو اٹھا کر لے جائیں گے اس کو سینہ ہی نے کے بعد چاکر قبر میں دفن کر دیں گے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائیہ تم ہو کون کہاں میں ہی امیر المومنین میں عمر ہوں اور میں نے تمہاری میں اس دن تمہاری داستان سننے کے بعد بہت پریشان ہوا بس ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں اس نے کہا امیر المومنین دو تین سوالوں کہ کیا آپ مجھے جواب دینا پسند کریں گے فرمایا بتاؤ کیا ہے بتاؤ کیا ہے اس نے کہا امیر المومنین اتنا بتائیے کہ آپ نے کھانا بنانے کے لیے کیوں کہاتا پرسوں کہ کھانا بنا کر تیار رکھنا اس قتل سے کھانے کا کیا تعلق تھا امیر المومنین چراغ بجھانے کے لیے آپ نے کیوں کہا تھا کیونکہ اندھیرے میں تو ڈڑتا کی کہیں تلوار میری بیوی کی گردن پر نہ چل جائے روشنی میں تو آپ قتل اور اچھا کر سکتے تھے لیکن آپ نے روشنی کے بجائے اندھیرے میں قدر کرنا گوارہ کیا ہے آپ نے اندھیرہ کیوں پسند کیا ہے جبکہ روشنی میں آپ کسی کو اچھی طریقے سے مار سکتے تھے لیکن روشنی کے بجائے آپ نے اندھیرے میں قتل کیا اور جب آپ نے لاش دیکھی تو کسی کے مرنے کے بعد انہا لیلہ پڑھا جاتا ہے لیکن میں نے آپ کی زبان سے سنا ہے کہ آپ نے انہا لیلہ کے مجائے جب لاش دیکھی تو الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہے یہ الٹی الٹی دعایں آپ نے کب سے سیکھیوں پڑھی اس نے آہا حضرت عمر کا جواب سنو کیا جواب تھا حضرت عمر فرماتے ہیں آئے میرے بھائی جب تُو نے مجھے اپنی داستان سنائی اور تُو نے کہا کہ میں بھوکا ہوں کھانا نہیں کھاتا اس لیے کہ میں اپنی بیوی کی مدد نہیں کر سکتا جب تک میں اپنی بیوی کو ظلم سے بچا نہ لو میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تُو نے مجھ سے یہ بات کہی تو اس وقت میں نے دل میں سوچائے عمر تُو کتنا بدنصیب ہے تُو کتنا مطلب پرست ہے تیرے خلافت کے زمانے میں تیرے درباری خلافت میں تیرے دور خلافت میں ایک غریب آدمی کی بیوی کی اوپر ظلم ہو رہا ہے اور تُو بستر پر شادر ہڑ کے سوتا رہتا ہے کل قیامت کے لئے تجھے جواب دینا ہوگا آئے میرے غریب بھائی جب تُو نے مجھے یہ بتایا کہ ایک آدمی آتا ہے اور میری بیوی سے زینہ کرتا ہے تو میں نے پرسوں ہی یہ آہد کر لیا تھا کہ عمر اس وقت تک کھانے کا ایک لقمہ نہیں کھائے گا اپنے حلق کی نیچے نہیں لائے گا جب تک کہ اس آدمی کو قتل نہیں کر دے گا اور اس آدمی کی پریشانی سے میں تجھے نجات نہیں دلا دوں گا تب تب میں نہیں کھاؤں گا میں پرسوں سے اب تک دھوکا تھا صرف پانی پی رہا تھا یا ایک آت خجور کھا لیتا تھا لیکن کھانے کا ایک لقمہ بھی میں نے نہیں کھایا کیونکہ میں تیری مدد کرنا چاہتا تھا اس لئے میں نے کہا تھا کہ کھانا بنا کر رکھنا آج اس آدمی کے سامنے میں نے کھایا کھانا اس لئے کہ میں دو دن سے بھوکا تھا اور آج میں نے پیٹ بر کے کھانا کھایا کہا اچھا ٹھیک ہے لیکن اندھیرے میں قتل کیوں کیا کہا جب تُو نے مجھے بتایا ایک آدمی آتا ہے ہٹا 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 ہین سم ہے تنگرست ہے اور وہ میری بیوی سے زنا کرتا ہے تو میرے دل میں یہ خیال آیا اے عمر ہٹا 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 نوجوان کوئی آتا اور اس کی بیوی سے زنا کرتا ہے اس کو معلوم ہے کہ عمر کی حکومت ہے اور عمر بہت زبردست انصاف کرتے ہیں اس کے باوجود اس کو ڈر نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ عمر کا بیٹا ہو یا عمر کا بھتیجہ ہو یا عمر کا کوئی رشتہ دار ہو میں نے یہ سوچا اتنا گندہ کام اتنی بہدوری کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا عمر کے رشتہ داری سے کوئی تعلق تو نہیں ہے اس لیے میں نے کہا چراغ مجھا دینا کیونکہ جب مجھے ڈر پیدا ہوا گی وہ میرا بیٹا بھی ہو سکتا ہے میرا بھتیجہ بھی ہو سکتا ہے میرا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے میں چھپ گیا اور میں اللہ سے یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ اس کام میں میرا بیٹا شامل نہ ہو آئے اللہ اس کام میں میرا بھتیجہ یا میرا کوئی رشتہ دار شامل نہ ہو کیونکہ آج جو بھی ہوگا اس کی گردن اڑائی جائے گی آج جو بھی ہوگا اس کی گردن کٹے گی آئے اللہ مجھے شرم سے بچا لے میرے اور میرے خاندان کا نام گرنا نہیں چاہیے میں پرسوں سے ہی دعا کر رہا تھا جب وہ آدمی جھونپڑی کے اندر گھوسا اس وقت تک مجھے لگا کہ یہ میرا ہی کوئی رشتہ دار ہے اس کی چال اس کی قلط و قامت مجھے بتلا رہی تھی اس کا نگر طریقے سے بے باقی کے ساتھ آنا اور چھونپڑی میں بے خوف گھوس جانا یہ مجھے بتلا رہا تھا کہ وہ میرا کوئی رشتہ دار ہی ہے جب وہ اندر گھوسا اور تمہاری بیوی نے اس کو اپنی باتوں میں لپیٹا اور چراغ بجھ گیا تو میں اندر گیا اور چراغ بجھانے کے لیے میں نے ہی پرسوں کہا تھا تم سے لیکن چراغ جب بجھ گیا میں اندر گیا میں نے چراغ بجھانے کے لیے اس لیے کہا تھا کہ اگر چراغ چل رہا ہوتا اور میں جھونپڑی کے اندر گھوس جاتا اور میری نظر پڑتی اس مجرم کی اوپر اور پتہ چلتا گیا تو میرا بیٹا ہے میرا بھتیجہ ہے یا میرا کوئی رشتہ دار ہے تو ہو سکتا تھا کہ اپنے رشتہ دار یا بیٹے یا بھتیجے کو دیکھ کر میرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا اور پھر میں اپنی تلوار اس کی گردن پر نہ چلاتا اور تمہیں بلا کر رضا مندی کا اظہار کرتا لے دے کے معاملہ بنانے کی کوشش کرتا اور یہ کہتا کہ کچھ مان لے لے اور معاملے کو یہی ختم کر دے ہو سکتا تھا اگر میرا رشتہ دار ہوتا تو میں تمہیں مناتا شاید میری تلوار نہ چلتی میرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا اس لیے میں نے چران مجھانے کا حکم دیا تھا تاکہ جب میں تلوار چلاؤں تو مجھے یہ پتہ نہ ہو کہ میں تلوار اپنے بیٹے بفیجے یا رشتہ دار پر چلا رہا ہوں یا کسی غیر پر پھر میں نے تلوار چلائی اللہ کی قسم اس وقت تک بھی مجھے یقین نہیں تھا کہ میری تلوار کس پر چل رہی ہے میں یہی سمجھ رہا تھا یہ کوئی میرا رشتہ دار ہی ہوگا میں نے اپنی تلوار اس کی گردن پر چلائی جب تلوار سے اس کی گردن کٹ کے زمین پر گلی تو میں نے کہا چلاؤں چلاؤں کیونکہ مجھے یہ دیکھنا تھا کہ یہ کوئی میرا بیٹا میرا بھدیجہ یا میرے گاؤں کا رشتہ دار تو نہیں ہے جب چلاؤں تمہاری بیوی نے جلایا اور جب میں نے اس کی شگل دیکھی تو آسمان پر نظریں ڈالیں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا الحمدللہ رب العالمین ہائے اللہ جس آدمی کو میں نے قتل کیا اور جو آدمی زنا کرنے آتا تھا اس کی بیوی سے نہ وہ میرا بیٹا ہے نہ میرا بھدیجہ ہے نہ وہ کوئی میرا رشتہ دار ہے یہ کام بھی ایک یہودی ہی کر رہا تھا یہودی کی بیوی کے ساتھ مرنے والے میں کوئی مسلمان نہیں ہے کوئی رشتہ دار نہیں ہے اس پر میں نے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا اور اس لئے میں نے الحمدللہ کہا انہا لیلہ نہیں کہا تو میرے بھائیو اس طریقے سے عدل اور انصاف کرتے تھے چونکہ اس کی بیوی مجبور تھی وہ زنا نہیں کروانا چاہتی تھی صرف آدمی کی گلتی تھی اس لئے حضرت عمر نے آدمی کو قتل کیا مرد کو قتل کیا اور اس کی بیوی کو اس کے ظلم سے آزاد کرا دیا تو انصاف یہ ہونا چاہیے اور انصاف کا تقاضہ بھی یہی کہتا ہے کہ عدل عدل ہے اور عدل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے بھائیو